عربہ کی آخری دو آیتیں انفیٹ رہی ہو رہی تھی انہوں نے کہا یہ ہی نہیں قرآن میں سے یہ تو قرآن میں خام کو ایڈ کر دی گئی بارہ اس سے مسلمانوں کا ماسہ ٹھٹک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شایطنت جو ہے واضح ہو گئی قرآن کا تو ایک لذبی جرس سے ہوتا نہیں ہو سکتا کہ وہ جاگے دو آیات اور دو بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہیں نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شان مبارکہ میں تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور بالآخر اسے ہوسٹن میں امریکہ کا ایک شہر ہے وہاں اس نے اپنا برکس بنایا تھا بات وہاں پھیل نہیں تھی اس کی پھر کسی شخص نے وہاں قفع کر دیا تو یہ بھی ایک سازہ تری واقعہ تھا اور بھی ہو گئے ایسے جو بہت سے لوگ آجاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں لیکن سب میں مہدی ہوں ہم میرا ساتھ لیے اچھا بھائی ہم مہدی ہوگے تو آپ اللہ تعالی آپ سے کام لے لے جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے ہوتے ہیں بہت سے تو یہ چیزیں جو ہیں ایک جو ہے ایسا لازمان جلد ہی ظاہر ہونے والا ہے یہ ہنیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحہ ہوں جس کی پیشنگوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں یہ جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے جو طورات اس کے بہت سے ابیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالی جب یہودیوں پر برے دن ہوگے زوال ہوگا محکومیت ہوگی وہ دبے ہوئے ہوں گے پسے ہوئے ہوں گے مظلوم ہوں گے مقبول ہوں گے تو اللہ ایک مسیح مسیحہ لازم کرے گا جو ان کو اس زندلت سے افطارِ مزلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے تو وہ اس کے منتظر سے اچھا وہ وعدہ اللہ نے کنہ کر دیا حیرت مسیحہ لازم آگئے لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی انہوں نے مانگنے سرکار کر دیا انہیں اول کے ولد بھی زندگی قرار دیا ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو غایب بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے بغیر اس کے کی شادی ہوئی ہو باز اللہ سلمہ باز اللہ پھر ان کے اتنے بڑے بڑے بوجھ سے جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیئے گئے وہ تو نجسم معیزہ تھے انہیں کہا گیا یہ جازو ہے اور جازو کرنے والا کافر ہوتا ہے لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے جب کافر ہو گیا ہے تو مرتض ہے مرتض ہے تو واجب القتل ہے چنانچہ سین ہیڈرین جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا جو دارو قضا کہہ لیجئے ان کا جو ادارہ افتاہ دارو الافتاہ تھا انہوں نے فیصلہ کر دیا وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی ایک اٹرانومی دے رکھی تھی یہوجیوں کو بھی چنانچہ ایک بادشاہ یہوجیوں کا بھی موجود تھا ہیرارٹ انٹی پاس کے لام سے لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو بھانسی دے سکے یہ ہے کہ دارو الافتاہ کا فتحہ جائے گا جو گورننر پائیلیٹس پورٹ پانٹیس وہاں پر ہے کہ جو کہ روبی گورننر ہے وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو بھانسی دے گا اس گورننر نے انکار بھی کیا کہ ہمارے خیال بھی تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا تم کیوں اس کے جار کے پیشے پڑے ہوئے وہ لبی بات ہو جائے گی ہمارا فتحہ ہوگا ہمارا فتحہ ہوگا اس لکیٹ آپ کو کرنا پڑے گا تنانچہ ان کے خیال میں یہودیوں میں سے حیات میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کی خیال میں بھی حضرت مسیح سوری چڑھ گئے معذر اللہ قرآن اسی نفی کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُ البتہ یہ شُبِّحَ لَهُ ان کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں اب پھر معلوم ہو گئے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے آجیز میں ذکر نہیں ہے لہذا ہماری تفاصل میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا کون سوری چاہا آیا سوری کا واقعہ ہوا ہی نہیں یا ہوا تو سہی کوئی اور کر دیا آپ یہ سید بندباس کی انجیلی نے آ کر سارا امضا کھول دیا یہ بھی حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے تو جیسے واقعہ ہوا رہین نے اپنے اپنی جو ہے انجیلی مرتب کی ہیں ایسے ایک انجیلی نے مرتب کی ایسے انجیلیم برنابے اور اس میں جو آزے بات چھوئے وہ میں دل کو لگے کہ ہنڈرڈ پرسن یہی بات ہوگی کہ بارہ ہوا رہوں میں سے ایک نے ردداری کر کے حضرت مسیح کو گرستان کر آیا حضرت مسیح اور ان کے ہوا رہی ایک جگہ چھپے ہوئے تھے وہ پوشت ہے اس نے خبر کی اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس پر لے کر آیا رولنگ سپائیوں کو لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھرا کر دیا باق کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ آنا پھر میں جس سے کہوں اے میرے اسٹاد اس کو پکڑ لینا وہ بس ہی ہوگا جو انہوں یہ وہ بتا نہیں کرنا دلچسپی تھی یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہوا کیا ہے اس میں بندباس کی جیل میں ہیں کہ حضرت مسیح نے اپنے ہوارین کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور پھر کہا کہ اب یہ راک بڑی اہم ہے اب تم یہاں دعائی کرو عبادت کرو اور ایک کوشلی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی خورپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہو وہاں آپ داخل ہو گئے وہاں آپ انہیں عبادت شروع کر دی تو اسی اثنہ میں یہ ہوا کہ شخص تھٹی اور چار سرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر دے گئے اب یہ داخل ہوا کوشلی میں تو اس کو کوشلی تھی نہیں آیا لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی یہ گھبرا کے بعد لکھلا تو دوسرے ہماری جاگیس ہو گئے تھے اے ہمارے استراد تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے یہ ہے تفصیل اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے اسے واقع تل اپنی غدداری کی سزا بلنی چاہیے تھی وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غدداری کی بے وخائی کی اس کا نام تا جوڈاس اس کے لئے ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی چودے سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہوں نے رکھ لیا گیا ہے قبر میں پھر زندہ ہوئے پھر وہ آخمار پر اٹھے ہمارے نظیم حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں وما قتلوہ وما سربوہ وعلا کسیوں بھی حالو واقعا وہ جگہ ہے اب یہ جوٹ میں نے اس لیے بتایا بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ کہ وہ سیٹیز لیکن تھے وہ مسائے آبی نہیں آیا جو آیا تھا وہ زمانہ نہیں لہٰذا جگہ خالی ہوئے اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا تو پھر وہ مسیحہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا ان میں سے کوئی ایک دجال وہ المسیح الدجال ہوگا جیوٹا مسیح وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ خدایی کا دعویٰ نہیں خدایی کا دعویٰ کرنے والا میرے ندیق ایک دوسرا ہوگا دجال جو خدایی کا دعویٰ کرے گا یہ تو کرے گا سنگی دعویٰ میں وہی مسیح ہوں جس مسیح معود ہوں جیسے کہ یہ ارسال ظلام عمد قادیانی نے استعمال کیے گئے میں مسیح معود ہوں جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا میں آگیا ہوں لیکن یہ ہے کہ بارال یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے نجوم کے مدعیان نبوت کو نجال کہا گیا تو شروع کرک ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور وہ سلسل رہا ہے اور ایک حدیث میں جو کہ تیس کا عدد قائم کے ساتھ آگیا ہے یادہ ہمارا دمان ہے کہ تیس ہی ہوں گے اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزید یہ مسیح دجال یہولی ہوگا جو مسیحہ ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحہ جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے وہ دجال الاکبر ہے عظیم کریم دجال وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس اتنی قوت جواہ ہو چکی ہوگی تمام جو قوائے تمریہ ہیں جو فورسز آف نیچر انسپ پر اس کو اتنا تسلیت آتن ہو جائے گا کہ وہ خدای کا دعویٰ کرے گا جس کے خزانے اس نے تمجھے میں ہوگی جس کوشی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے اس نے سہیدہ کرنے کے لیے تیار ہوگی اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانہ ہوگا اس کی ایک آنکھ پھولی ہوگی پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی ہر غروب پر لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو ہر مومن پڑھ لے گا غیر مومن کو وہ الفاظ دلر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا کفر